من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل اقدتم بلنسانی افکارو قول حاضرین مجلس احباب گرامی مرشد عظم رہبر کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بابرکت منوان پر آپ احباب اکٹھے ہیں اور مقصد رب کی رضا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے مبستگی محبت پیار تعلق اور زندگی کو ان کی رہنمائی کے مطابق گزارنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے کچھ سیکھنا کچھ سکھانا سمجھنا پڑھنا لینا یہ ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ پورا کرے قبول فرمائے میں ایک انتہائی اہم رحم و مائی مرشد کے دیل سے اور سیدنا حبیبنا و کریمنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اپنے محدود وقت میں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کافی ساری غلط فہمیاں شکوک و شبہات وہ بھی ضرور ہوں گے براپوگنڈا جو کہ غلط اٹھایا جاتا ہے کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنی حقیقت کو پہنچے گا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس موضوع کو کچھ سمجھ کے ایک سبق جو یاد کیا ہوا ہے اس کی یاد دہانی کی طرف پڑے تھے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حقیق ہے کہ ان پہ درود و سلام مہجر اسلام پورے کا پورا عربی میں ہے اور الحمدللہ یہ کسی اور زبان کا محتاج نہیں ہے سوائے ترجمانی کے اور وہ بھی اس کی حاجت ہونے ہیں اس کی ہر قرم ہر استلاح وہ پیور عربی میں ہیں دنیا کی کوئی دوسری زبان اس کے مہانی مفاہیم اور مقاصر پورے ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اصل نفس کی طرف نہ لوٹا جائے انشادِ باری تعالیٰ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاہِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یہ یقینی خبر دی گئی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلاح بھیجتے ہیں نبی رحمد پر پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ ٹیوٹی لگائی گئی کہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تمہارے ذمہ دو کام ہیں کہ آپ ان پہ سلاح بھیجیں اور سلام بھیجیں جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے امت نے اس آیت کو میرے محبوب کی زبان سے سنا سمجھا ریا پڑھا اور عمل کیا اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے ہم نے یہ مانا کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں مومنان تم بھی درود بھیجو درود کا لفظ فارسی کہتا ہے اس کے جتنے بھی لوگوں کوئی معالی لے آئے ہیں وہ اس اصل مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں آپ اس کا معنی تخت لے لیں دو پھٹوں کا جوڑنا لے لیں آپ کسی باہر کی چیز کو اندر لانے کا معنی لیں اندرونی چیز کا پھیلاو استعمال لے لیں لیکن وہ چس وہ مزا وہ حقیقت وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو لفظِ السلام ہے السلام کیا ہے اللہ رب العزت کا درود کیا ہے کیا وہ بھی ہماری طرح یہی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ وآلہ کیا مرشدے بھی اسی سیئے میں کہتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ محمد ہمیں جو حکم ہے مومنوں کو صلو علیہ وصلیم تسلیم آمی تو ہمیں کیا کرنا ہے احبابِ ارامی بڑے ہی مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ سادہ انداز میں ان لفظوں کو سمجھئے پہنے اس خبر کو لیجئے کہ تمہارا رب درود بھیجتا ہے صلو آپ بھی بھیجو فرشتے بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجو السلام یہ نبی مکرم صلی علیہ وسلم سے خود میرے نبی کے یاروں نے پوچھ لیا کہ محبوب سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے آپ پھر صلات کیسے بھیجتے ہیں تو میرے بھائیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صلات کو اپنے لئے پسند فرمایا مرشد نے وہ ارشاد فرما دیا ساری دنیا نے مرضی کے سیغے بنائے لفظ بنائے ہم بھی بنا سکتے ہیں اور الحمدللہ ہر دن ہر نماز کے ساتھ ایک نئے سیغے میں ایک نیا درود پیش کیا جا سکتا ہے لیکن یہ دین ہے آیت اتری میرے نبی کے یاروں نے اپنے محبوب سے پوچھ لیا کہ محبوب آپ کو کون سا درود پسند ہے آپ پہ کیسے لیچے آپ نے درود ابراہیمی بتایا اللہ مسلی علیہ محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علیہ محمد علیہ محمد وعلی آل عبراہیم و انکا حمید مجید یاد رہے کہ یہاں لفظیں اللہ مسلیت دوسرے حصے میں اللہ مسلیت علیہ محمد وعلی آل محمد کما بارن تعالی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید یہ وہ آپ کی پسند تھی جسے آپ نے اپنے لیے پسند دیا اصحاب نے اسے لے دیا اور پھر جتنے بھی مواقع آئے آپ کی پسند کے مطابق آپ پہ سلات پھیٹی نہیں اب یہ درود کا لفظ وہ معنی تو نہیں دے سکی سلات کیا ہے ہماری سلات فرشتوں کی سلات اور رب کی سلات ان تینوں کے معانی کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بڑا با سی ہو جائے گا میرے بھائیوں ہماری ذمہ جاری ہے کہ ہم معدوب کے لیے سب سے پہلے یہ اللہ سے طلب کریں کیونکہ شان ایسی ہے ہمیں ہوتا تھا تم درود بھیجو اور معدوب سے پوچھا دونوں نے کہا یہ کام تم اللہ کے ذمہ لگا دو جیسے شایان شان ہے وہ بھیج دے جب مسلمانوں سے اور انسانوں سے سلام کا مطالبہ ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپلیکیشن دینا درخواست دینا التماس کرنا اللہ سے مانگنا کیا مانگنا کہ نبی رحمت پر نبی رحمت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمان یہ درخواست دینا اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد بعد میں ہے پہلے اب تشاہر میں پڑھتے ہیں السلام اسلام علیکہ ایوہ النبی محبوب آپ کا جسم آپ کا وجود آپ کی جان آپ کا عزاز آپ کا رتبہ آپ کی نسل عصب نسل آپ کی امت آپ کا دین سب کے اوپر سلامتیاں اسلام اسلام علیکہ ایوہ النبی اے وحی کی خبر دینے والے وحی کا ایک ایک علم ساری دابطیں آیان آپ کی ذات آپ کی صفات آپ کے خساب آپ کے معاملات جتنے بھی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے نبی سلامتی کے موتاج ہیں اللہ کا ایک صفاتی نام اسلام ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے محبوب کو سلامت رکھے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ یہ صلاحات کا معنی اسی میں شاہد ہے نبی رحمت اللہ علمین ہے مگر بنایا کس نے ہے اللہ نے اے اللہ تیرے پیمبر کو رحمتوں کی ضرورت رحمتوں کا نزول فرماؤں اے اللہ رحمت بدستور جاری اساری رہے وبرکاتہ اللہ تیری برکتیں تیرے مابون پہ اتریں لوگ مٹانا چاہتے ہیں آپ برکتیں ڈال دیں لوگ کھٹانا چاہتے ہیں آپ بڑھا دیں اللہ اتنا بڑھائیے اتنا بڑھائیے کہ ساری دنیا مل کے بھی اس دین کا ایمان کا امت کا میرے نبی کے پیاروں کا یار کا وہ خاتمہ دیکھنا چاہیں لیکن اللہ برکتیں ڈال دیں یہ تینوں معانی سلام کے اندر تشاہد کے اندر محمد رسول صلی اللہ نے خود بیان کی وہی بڑھی حدیث بڑھی ہم تک پہنچیں اور پھر جب سیدہ سلام نے کہا گیا تو اللہ صلی علی محمد اللہ درود بھیج اللہ رحمت بھیج اللہ بارک علی محمد اللہ برکتیں دیں تو پہلے سب کیے کہ ہمارا سلام اللہ سے محبوب کے لئے مانگتے رہنا ایپلیکیشن دیتے رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کے لئے پیمبر کے لئے مانگے کہیں اتماس کریں اللہ سلام رکھ اللہ رحمت کا نزول فرما اللہ برکتیں نازل فرما اور مرشتوں کا درود کیا ہے کہ تینوں درخواست کو لے اللہ کے حضور پیش ہونا جب کوئی بولے تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ لکھ بھی جائے ان کا جو ریٹ ہے وہ لگایا جائے ان کا جو عجر ہے وہ کھاتے میں ڈالا جائے اور جب اس کی تحریر ہو جائے پھر اس کو بقیدہ لے جایا جائے پیش جائے اور اللہ رب عزت کا صلاح کیا ہے کہ وہ پیمبر کے اوپر سلامتیاں نازل فرمائیں رحمت کا نصول جاری اور ساری رکھیں اور اپنے بندے کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان کو برکتوں سے نواز دے رہے تو یہ تینوں الگ معانی مفسرین نے اہل علم نے محدثین نے فقہان ذکر کیے ہیں تو آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ درود یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اپر رہی ہے اور ایسے کر رہی ہے اب درود کی یہ محفل ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے نبی کو نبی رحمت بنایا رحمت کا نزول اتارا ساری دنیا دشمن بنی اللہ نے حفاظ دے دکھائی ساری دنیا نے ابتر بولا اور کہا کہ ایسے دشمن اکٹھے ہو گئے میرے رحم نے جواب دیئے اور نبی کو اتنی برکت دی معلوم کو کہ آج پوری دنیا میں ان کی کوئی تصویر نہیں ہے کوئی ایکاؤنٹ نہیں ہے مگر سب سے زیادہ فالو ورز باج اسی ہستی کے دو عرب سے خود جاوز لوگ اس نام کے اوپر قربان ہوتے ہیں تو یہ ہے باقی رہ دیا لوگوں کا یہ شبہ کہ اہل الحدیث مرشد عاظم حکمد رسول سلم پہ درود نہیں بھیج دیں تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے ہم جس طرح آپ نے دیا اسی طرح بھیج دیں جس ورائیٹی میں دیا اسی ورائیٹی میں بھیج دیں جس کوالیٹی میں دیا ہم کوالیٹی میں فرق نہیں آنے دیتے اور جس وقت دیا ہم اسی وقت کو مندے نظر رکھے ہم ترتیب بھی نہیں بدلتے دو مثالیں اور یا سلام پہلی چیز نبی مکرم صلی اللہ کی تقریری حدیث ہے آپ کے سامنے ازان ہوتی رہی اور جب جب جناب محدور رضی اللہ تعالی سیدنا ملاد رضی اللہ تعالی اور جناب عبداللہ ابن مقتوم یہ ازان کہتے جو دین مشہور ہیں چوتھے سہابی اس ازان کو آپ کے سامنے جب کہا گیا اگر دین یہی ہوتا اور یہ عدم اور احترام ہوتا تو میرے نبی کے یار کبھی اس سے احترام میں کبھی نہ آنے دیتے اور اگر آنے بھی لگیتی تو محبوب بول پڑتے بھئی ازان بعد میں شروع کرنا پہلے میرے پہ درود بھیجو اور یہ جو مرمجہ الفاظ ہے میرے پیمبر پورے عرب کے ایمان سارے عرب سے بڑھ کے فصیح اہل علم آسمان سے وہی آتی تھی لفظ اتار دی جاتے جملے بنا دی جاتے میرے بھائی درود کسی نے بنایا ہو لفظ مہنگے لگائے ہو عدب بڑا اس میں ڈالا محبتوں کی انتہا کر دی مگر میرے پیمبر کی تقریری حدیث کیا ہے کہ ڈیریکٹ پہلے آزان کہی جائے اور آغاز اللہ اکبر اللہ اکبر سے کیا جائے حضرات ساری دنیا نے کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہو کے تمنیل کی اللہ جزا دے حدیث کو انہوں نے آزان کے آغاز کو ویسا ہی رکھا جیسے رسول اللہ 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 اور جب آزان ہو گئی تو پھر کیا ہے اور دیکھئے یہاں بڑا عام مسئلہ کہ جب بھی رسول اللہ 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 کو مستثنہ کیجئے آپ نے خود کہا محزم جب آزان کہے وہ جناب بلال عبداللہ ابن مکتوم ابو محزور کل کا کوئی وزرگ ہو آج موجودہ کوئی زندہ انسان ہو آپ نے کہا جب آزان کہے تو بیسے کہو جیسے وہ کہہ رہے محبوب اشہد محمد رسول اللہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہاں درود پڑے آپ کا نام آیا ہے یا بیسے کہے جیسے کہنا ہے کہا بلکل سیب کہو جیسے اس نے کہا ہے جو ہزتی بتا سکتی ہے اگر یہاں درود ایسے ضروری ہوتا میرے محبوب کہتے کہ نہیں پہلے بھی پڑھ دو یہاں میرا نام آئے گا پھر بھی پڑھ لو بلکہ آپ نے ایسے نہیں کہا بلکہ کہا کہ جب ازان سے قارق ہو جاؤ تو پھر میرے اوپر درود بھیجو اللہ صلی علیہ محمد میرے لئے وسیلے کی دعا اللہ رب آدھ دعوت دعام والصلاة القائم آدھ محمد الوسیل یہ ہے تیرے پیمبر کی تربیت جن پہ درود اتارا گیا جن پہ قرآن اتارا گیا درود کی آیات اتاری گئی اسی ہستی نے جو رہ رمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق ازان میں جب نام آئے گا محمد تب درود نہیں پڑھا جائے گا نہ محسن پڑھے گا نہ سننے پانا پڑھے گا دونوں کوئی نہیں لفظوں کو دہرائے گا اور جب ازان ختم ہو جائے گی تو پھر جب درود پڑھا جائے گا تو جس نام کے جتنے تقاضے جتنی محبتیں جتنے عدب جتنے احترام تھے وہ اللہ رب لزت السلام اور اس درود کے ذریعے پورے کرے گے بھائی محمد نماز کا ہے نماز میں آپ نے تلاوت کی تلاوت میں اس محمد آیا ہے کیا میں رکھ کے درود پڑھو نہیں میرے معلوم کی یہ سنت نہیں ہے اصحاب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی یہ نماز میں آئے گا جہاں جہاں آئے گا آپ جب تشاہد میں بیٹھیں گے اور پہلے جتنی مرتبہ بھی میرے محبوب کا نام آیا ہے ہم الحمد اللہ اس نام کے عدد کے تقاضے احترام میرے پیمبر کے حقوق اور درود اور سلام کے حقوق جو ہیں وہ یہاں مکمل ہو جائے گے وگرنہ بزات خود جب درود کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہ صلی على محمد تو پھر تو یہ ایک سرکن اور دیرہ ہی رہے کہ جب جب محمد آئے پھر درود ایسے نہیں ہے میرے نبی نے نام بھی بتایا کام بھی بتایا طریقہ بھی بتایا سلیقہ بھی بتایا اس لیے الحمدللہ اگر ہم شروع میں درود نہیں پڑھے تو پیغمبر کا عمل سمجھ مرشد کا ارشاد سمجھ آپ کی راہ نمائی سمجھ دین کامل سمجھ باقی رہے اس کے معانی الحمدللہ ہم صدا التباس کرتے ہیں استداد کرتے ہیں اپلیکیشنز دیتے ہیں رب سے دعا کرتے ہیں پرشتے ان کو لکھتے ہیں لکھ کے ان کے معانی اٹھاتے ہیں اور لے کے رب کے حضور پیش کرتے ہیں پیوٹیاں لگے گئی ہیں ان کے عجر لکھ دیے جاتے ہیں دس رامتوں کا نزول ہونے لگتا ہے دس درجے بلد ہونے لگتے ہیں دس گناہ معاف ہونے لگتے ہیں اللہ میرے محبوب پہ جو ہے اپنی رامتوں کا اپنی برکتوں کا اور سلافتیوں کا نزول لگا دار جو ہے وہ چاری اور ساری رکھتے ہیں اور یہ عزاز ہے میرے محبوب کا کہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی پل ایسا نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میرے اور آپ کے محبوب پہ درود بھیجا نہیں جا رہا اور یہ مسنون ہے وہ پسند نیدہ ہے جو میرے محبوب نے اپنے لئے پسند فرمایا باقی لوگوں نے اپنے درود بنائے اور اس میں اپنے سیگے شامل کیے وہ ان کو مقارک الحمدللہ ہم نے جس طرح اپنے والدین کی پسند پہ ان کے کپڑے پسند کے بیوی کے پشاکے پسند کی بچوں کے جوتے اور بستے اور بیعت پسند کے لے کر کے دیتے ہیں ہم محمد الرسول صلی اللہ کی کسی بھی چیز میں اپنی مرزیاں شامل کر کے اپنی طرف سے اضافے کر کے کچھ نہیں دیتے بلکہ ہم سب سے پہلے پتا کرتے ہیں کہ محبوب کیس چیز کو پسند فرماتے تھے آپ نے مسنون کیا دیا ہے آپ نے وحی کی زبان سے کیا انعیت فرمایا ہے جو آپ نے دے دیا ہے وما آتا کم الرسول فخضو الحمدللہ اس آٹر کے تحت ہم نے اس کو پکڑ بھی لیا لے بھی لیا عمل بھی کیا دعوت بھی دی میسیج بھی دیا ہم لوگوں کی طرح گھبرانے والے نہیں کہ زمانہ جس چال چل رہا تھا جدر کی ہوا دی ہم بھی ادھر ہو جائیں ہم نے الحمدللہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہوا کا کام ہے چلنا تیئے کا کام ہے جلنا وہ اپنا کام کرتی ہے میں اپنا کام کرتا ہوں ہم دعاؤں کے اسی طرح درودوں کے منکر نہیں بلکہ ہم ان بدعات کے ان جدتوں کے ان ہم رسول صلی اللہ کی پسند کو وحی کو قرآن وحدیث کو ترجی دیتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ہم نے اپنے بچوں جوانوں وزروں کو مردوں عورتوں کو یہ سکھا رکھا ہے اور یہی بطیرہ تھا میرے نبی کے یاروں کا اور اہل بیعت کا جو کل کے صحابیوں کا دروب تھا آج وہ وحابیوں کا ہے اور انہیں جگوں پہ ہے جہاں میرے محبوب نے کہا ہے جہاں دیا ہے جہاں نہیں دیا ہم وہ چیز لاتے نہیں ہیں اور جہاں میرے محبوب عطا کر دیں انعیت فرما دیں نشان تحی کر دیں ساری دنیا بھی روکے تو ہم وہاں سے رکھنے والے نہیں ہیں اللہ تعالی صدا آباد رکھے اہل الحدیث کو ان کے اس خالص حقیدے کو اور ان کے پیور اس ایمان اور منحج کو اور اس اسلام کو اور اس دینی خدمات کو اور دعوت اور پیام کو جو کتاب سنت اور وحی پر مبنی ہے اگول کو لہذا وآخر دعوانا من حب دللہ رب العالمين بلکیمی ماشاءاللہ یہ آخری